موسیقی اسلام علیکم how are you all welcome back to educational channel pk once again with some very common errors آج کی جو errors ہیں وہ بہت ہی common ہے اور اتنی common ہے کہ ہم میں سے کافی لوگ وہ mistakes کرتے ہوں گے یہ جو مستیکس ہیں جو ایررز میں آپ کو بتا رہی ہوں یہ ایررز ہیں ہمارے انٹرڈکشن سے ریلیٹڈ انٹرڈکشن چاہے ہم ایسے اپنے فرنڈ سے یا مطلب کسی سٹرینجر سے کروا رہے ہوں یا ہم انٹرویو وغیرہ میں اپنے آپ کو انٹرڈیوز کروا رہے ہوں تو یہ وہاں پہ ہم لوگ کرتے ہیں اور یہ ایررز بہت امپورٹنٹ اس لیے ہیں کہ انٹرڈکشن میں ہی یہ ہمارا امپریشن بناتی ہیں یا بگاڑتی ہیں اگر انٹرڈکشن میں سپیشلی انٹرڈیو میں اگر ہم یہ ایررز اپنے آپ کو انٹرڈیوز کرواتے ہوئے کریں گے تو ہمارا بہت نگڑے بھی امپیکٹ جائے گا سو آپ نے کیا کرنا ہے کہ ان ایررز کو غور سے دیکھنا ہے اور یہ آپ نے انٹرڈکشن کرواتے ہوئے یہ ایررز نہیں کرنی سپیشلی جوب انٹرڈیو کے لیے تو چلیے آئیے دیکھتے ہیں کون سی ایررز ہیں وہ مزید ڈسکشن سے پہلے اس ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں جی تو فرسٹ ایررز یہ ہے جب ہم کسی کو انٹرڈکشن کرواتے ہیں اپنا تو ہم کیسے کرواتے ہیں نوملی مائیسیلف عمر مائیسیلف علی مائیسیلف حمزہ تو ہم مائیسیلف کا ورڈ یوز کرتے ہیں which is wrong مائیسیلف is a reflexive pronoun اور intensive pronoun so یہاں پہ ہمیں وہ یوز نہیں کرنا ہم نہیں کر سکتے وہاں پہ یوز اگر ہم کریں گے تو it would be wrong ہم کیسے انٹرڈکشن کروا سکتے ہیں کہ I am عمر یا پھر my name is عمر so next time never ever try to use myself for introducing yourself اپنے آپ کو جب بھی انٹرڈیوز کروائیں کہ آپ نے مائیسیلف کر کے خود کو نہیں انٹرڈیوز کروانا ہے کہ میرا نام یہ ہے simply بولیں my name is this my name is عمر my name is علی so don't say myself عمر myself حمزہ جی دوسری جو mistake ہے وہ بھی ہماری انٹرڈکشن سے ہی تھوڑی بہت related ہے کہ ہم جب اپنی qualification کسی کو بتانا چاہ رہے ہوں اور normally qualification جو ہے وہ ہم normally انٹرڈیوز بغیرہ میں ہی بتاتے ہیں ویسے بھی friends کو colleagues بغیرہ کو بھی بتاتے ہیں لیکن ہم اپنے انٹرڈیو جوب انٹرڈیو میں ضرور ہم سے پوچھا جاتا ہے اور ہمیں بتانا ہی ہوتی ہے ہماری qualification اور ہم اس میں بہت بڑی mistake کرتے ہیں تو کیا mistake کرتے ہیں یہ والی mistake ہے ہم ایسے کہتے ہیں کہ i have graduated in b.com یا پھر i am graduated in b.com تو ذرا دیکھئے graduated کیا ہے graduated آپ کی ڈگری ہوتی ہے جو کہ جو graduation کے بعد ہمیں ملتی ہے اب b.com کو دیکھیں تو b stands for bachelors of commerce تو bachelors کیا ہے bachelors بھی graduation کے لیے ہی use کیا جاتا ہے تو ہم یہاں پہ ڈپلی کے مطلب repetition کر دیتے ہیں یہاں پہ ہم graduation بھی use کر لیتے ہیں اور bachelors بھی use کرتے ہیں ہمیں کیا کرنا ہے کہ ہمیں ایک word use کرنا ہے جیسے i am graduated in commerce اور i have graduated in commerce یہاں pronunciation کے حوالے سے بھی ایک آپ کے correction کرتی چلوں کہ ہم میں سے اکثر لوگ commerce کو commerce بولتے ہیں تو commerce نہیں ہے correct pronunciation the correct pronunciation is commerce so امید ہے کہ آج کی errors آپ کو سمجھ میں آگئی ہوں گی اور next time آپ ان errors کو avoid کرنے کی کوشش کریں گے see you in the next lesson with some more common errors till then take care اللہ حافظ